بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ان ایکسپلوٹ ٹیریٹری ہے یعنی ایک ایسی جگہ جسے ابھی تک مکمل طریقے سے سمجھا نہیں جا سکا وہ جگہ ہے انسان کے دو کانوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ انسان کا برین برین ہمارے لئے کتنا امپورنٹ ہے برین کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے کیا رول ہے یہ آپ سب جانتے ہیں برین کتنا وائٹل آرگنیں ہماری باڈی کے لئے لیکن جس طریقے سے ہمیں برین کا خیال رکھنا چاہیے اس طریقے سے ہمیں اپنے برین کا خیال نہیں رکھتے جس طرح ہمیں اس کی ہیلک کی فکر کرنی چاہیے کہ برین ہمارا ہیلڈی رہے اس طریقے سے ہمیں اپنے برین کی فکر نہیں کرتے اپنے دماغ کی فکر نہیں کرتے بہت سارے طریقے ہیں جن کو اپنا کے آپ اپنے برین کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں لیکن ایک جو طریقہ جس کی طرف میں اشارہ کرنے والا ہوں وہ ہے زیادہ پانی پینا ایک ریسرچ ہوئی لیڈز یونیورسٹی میں اور اس میں یہ پتہ لگائے گیا کہ جو سٹوڈنٹز زیادہ پانی پیتے ہیں آٹھ گلاس یا آٹھ گلاس سے زیادہ پانی پیتے ہیں وہ اپنی سٹیڈی لائف کے اندر چاہے وہ کالیج ہو چاہے وہ سکول ہو چاہے وہ یونیورسٹی ہو نہیں پیتے یا آٹھ گلاس سے کم پانی پیتے ہیں دیکھیں آٹھ گلاس کوئی سپیسیفک کوئنٹیڈی نہیں ہے آپ اس سے زیادہ بھی پانی پی سکتے ہیں لیکن پانی ہمارے برین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اپنے برین کو ہائیڈریٹڈ رکھنا زیادہ پانی پینا دن میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے برین کو ہیلڈی رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ برین کے اندر تقریبا 73% پانی موجود ہے اب اس کوئنٹیڈی کو برقرار رکھنا یہ بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے تو دیفنیٹلی زیادہ پانی پینا اور سب سے جو بہتر وقت ہے سب سے جو اہم وقت ہے جس میں آپ پانی پینا چاہیے وہ ہے صبح کا وقت صبح اٹھنے کے بعد صبح اٹھنے کے بعد اگر آپ بڑا ایک گلاس یا دو گلاس پانی پییں گے تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا آٹھ نو دس گلاسوں جن میں پینے ہی پینے لیکن صبح آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ گلاس دو گلاسز میکزمم آپ کو ضرور پینے تاکہ آپ کا برین ہیلتی رہے اور آپ کا دن اچھا گزرے اب کیا کیا فائدے ہیں پانی پینے کے برین کے لیے برین کی ہیلتھ کے لیے ان پر ذرا نگاہ ڈال لیتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں ان کی میموری ان کی یاداشت زیادہ اچھی رہتی ہے شارٹ ٹرم میموری بھی اور ان کی لانگ ٹرم میموری بھی یعنی چیزوں کو شارٹ ٹرم طریقے سے بھی وہ زیادہ اچھی طریقے سے یاد رہ سکتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے اور لمبے عرصے کے لیے لمبے وقت کے لیے بھی چیزوں کو وہ زیادہ اچھی طریقے سے یاد رکھ پاتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اسٹریس انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن ہر بندے کو ہو جاتی ہے لیکن زیادہ پانی پینے والے لوگ اپنے برین کو ہائیڈریٹڈ رکھنے والے لوگ ان کو اسٹریس اور انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن کا شکار اتنا وہ نہیں ہوتے جتنا کہ ڈی ہائیڈریشن والے لوگ ہوتے ہیں جو پانی کم پیتے ہیں وہ لوگوں کو یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر جو سیلز ہیں ڈیٹ سیلز بن جاتے ہیں ٹاکزنز بن جاتے ہیں جو کہ برین کے لیے نقصان دے ہیں جو کہ برین کو ڈیمیز کرتے ہیں اب یہ ٹاکزنز اور ڈیٹ سیلز ریمو ہو جائیں گے اگر آپ زیادہ پانی کا استعمال کریں گے اور اگر آپ پانی کم پییں گے دن کے اندر تو دیفنیٹلی یہ ڈیٹ سیلز اور یہ ٹاکزنز آپ کے برین کو نقصان پہ جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی خراب ہوگا آپ کی میموری بھی ایفیکٹیڈ ہوگی آپ کو ٹینشن ڈیپلیشن جیسی بیماریاں ہو جائیں گی اور آپ کی باڈی کا ہر آرگن متاثر ہوگا کیونکہ برین تو کنٹرول کر رہا ہے پوری باڈی کو تو زیادہ پانی پینے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک سیلز ہوتے ہیں برین کے اندر جسم کے تین ڈینڈرائیڈز تو ڈینڈرائیڈز تب بنتے ہیں تب صحیح طریقے سے پرفارم اپنا فنکشن کر سکتے ہیں جب آپ زیادہ پانی پینے گے اور ڈینڈرائیڈز کا فنکشن ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سیگنلز کو آگے لے کر زیادہ ہیں اب سیگنلز آگے جائیں گے تو آپ کا برین سے ہی کام کرے گا تو جتنا زیادہ پانی پینے گے اتنے ہی آپ کے برین کے اندر ڈینڈرائیڈز کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اور یہ فنکشن بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے اس کے علاوہ بہت سارے پائد ہیں تو اپنی سہیت کا خیال لکھنے کے لئے اپنے دماغی سہیت کا خیال لکھنے کے لئے پانی کے استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی زیادہ پانی پینے کا کہیں تاکہ ان کی جو زندگی ہے سکول لائف ہے کالیج یونورسٹی لائف ہے اس کے اندر بھی بہت اچھا طریقے سے پرفارم کر سکیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ضرور چینل سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم